بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لرن ویڈ تکتیس آئی ہوب کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے رمضان کے بعد عید گزر چکی ہے سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک ہو آئی ہوب کہ آپ کی عید رمضان کے بعد عید بھی اچھی گزری ہوگی تو یہاں پہ جو ہے میں آپ کے ساتھ جو میں نے پرپریشن کی تھی عید کی اگلے دن تھرٹیت رمضان کو یہ پرپریشن کی تھی میں نے کچھ چیزوں کی جو کہ میں نے جو روست تیار کیا تھا اس کی مرینیشن یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں چکن میں نے دھوکے رکھ لی ہوئی ہے اور اس کے لیے جو ہے میں یہاں پر مرینیشن تیار کر رہی ہوں اوئل میں نے لیا تھا ایک کپ اور ساتھوی میں میں نے اس میں دو کپ جو ہیں وہ دہی کے شامل کیے ہیں ساتھ ہی وینیگر ڈالا ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں لیمو کا جوس اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں میں سپائسز ایڈ کروں گی جیسے کہ نمک ریڈ چلی پاوڈر چلی فلیکس جنجر اور گارلک کا پاوڈر میں نے شامل کیا تھا آپ چاہیں تو جو فریش گارلک اور جنجر ہے اس کو بھی پیس کر کوٹ کر اس میں شامل کر سکتے ہیں ساتھ میں گرم مسالہ پاوڈر، دھنیا پاوڈر، زیرہ پاوڈر اور تندوری مسالہ جو ہوتا ہے وہ اور جہاں تو بلیک پیپر جو ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں میرینیشن تیار کر کے میں نے جو چکن ہے وہ ریڈی میں پریپیر کر چکی ہوں کلین کر چکی ہوں اس کو تو اس میں شامل کر کے میں اس کو میرینیٹ کر کے تو رکھ لوں گی یہاں پہ میں نے اس میں جو قصوری میتی ہوتی ہے وہ بھی شامل کی ہے یہ اس کی ریسپی میں اورڈری شیئر کر چکی ہوئی ہوں رمضان کی ولاگ میں بھی اور ایک بار پہلے بھی میں شیئر کر چکی ہوئی ہوں تو بہت ہی آسان اور اگر کوئی گیدرنگ ہو عید وغیرہ یا پھر ویسے بھی کسی کی دعوت ہو تو یہ ایک بہت ہی اچھی ریسپی ہے بنانے کے لیے کہ آپ اگلے دن میرینیشن اس کی کر کے رکھتے ہیں اور تقریباً ایک سے ایک گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ ڈیپینڈنگ کے آپ کا اوون جو ہے وہ کتنا فاسٹ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ رکھتی ہوں ان کو اوون میں اب چاہیں تو پتیلے میں بڑے والے جو برتن ہوتا ہے اس میں بھی ڈال کے ایک ساتھ ان کو کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اوون میں تھوڑا سا پانی شامل کرنا پڑے گا یا پھر چاہیں تو جو فوائل ہوتی ہے اس کو نیچے لگا کے برتن میں تو اسی طرح سے بھی آپ ان کو ڈال سکتے ہیں برتن میں کسی بھی بڑے پتیلے میں تو میں ٹری میں رکھتی ہوں ان کو جو اوون کی ٹریز ہوتی ہیں فوائل لگا کے تو اس میں میں ان کو بیک کرتی ہوں اوون میں جیسے کہ میں نے کہا ایک سے ڈیٹ کینٹی کے لیے تو میری نیشن میں تیار کر لوں گی آگے آپ ان کو ریڈی دیکھیں گے ٹیبل پر تو بس یہی چیز تھی مجھے اس کا جو پریشن تھی وہ شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ اور اس کو میں کلنگ فلم جو ہے اس سے ریپ کر کے تو فریج میں اوور نائٹ میری نیشن کے لیے چھوڑ دوں گی تو اس سے آگے جو ہے میں نے ساتھ میں بنایا تھا مٹن کا سالن تو اس کی جو ہے ریسپی بھی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیگز جو تھیں روست وہ بہت مزے کے بنے تھے رمضان میں بھی میں نے ان کو جتنی بار بھی بنایا ہے ہر بار الحمدللہ اچھی ریسپی بنتی ہے ان کی اور جو یہ ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ لیم کا میٹ تھا تو میں نے اس میں ہاف جو ہے وہ ڈالا ہے کپ اویل کا اس میں اور ساتھ ہی میں جو ہے اس میں ڈال رہی ہوں جنجر اور کارلک اور دو جو ہیں وہ میں نے بڑی جو کالی لائچی ہوتی ہے وہ ڈالی ہے دو ہی تیز پتے ڈالیں اس میں اور ایک کافی بڑی والی سینیمن سٹیک اور اس کو میں اچھے سے اس کو اس کے اندر بھونوں گی تاکہ یہ اپنا پانی بھی اس نے ابھی ریلیز کر دیا ہوا ہے ساتھ ہی میں میں نے اس میں ابھی نمک شامل کیا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ گلتا جائے آپ اس میں میں نے شامل کیا ہے پیاز تلی ہوئی پیاز یہ میرے پاس تلی ہوئی رکھی تھی تو وہ میں نے ڈالی ہے اس ٹائم پہ اگر آپ چاہیں تو تل کے ڈال سکتے ہیں تو نورمل جو پیاز ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں جو بغیر تلی ہوئی ہے وہ بھی بس تھوڑا سا پروسس تیز کرنے کے لیے میں نے یہ ایڈ کیا تھا اس کو لیکن بہت زبردست بنی تھی ضرور آپ ہی ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو کوئی ہارڈ اور فاسٹ اس کا نہیں ہے بہت کوئی نہیں ہے ہارڈ نہیں ہے یہ ریسپی پانی سوکنے تک میں نے اس اس کو اسی پانی میں میں نے پکایا تھا اچھے سے بھونس پانی میں میں نے پکایا تھاا اچھے سے بھونس پہ میں میں اس میں پانی ڈالو۔ پانی کو سکھا لیا تھا پہلے بھی شامل کر لیا تھا ریڈ چلی پاورٹر کالی مرچیں زیرا دھنیا پاورٹر اور ساتھ میں زیرا پاورٹر وہ ڈال کے ہلدی میں شامل کی تھی وہ ڈال کے میں نے اس کو بھونا اور ابھی جو ہے میں نے تقریباً اس کے اندر ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون جو تھی وہ دہی کی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے میں دہی شامل کروں گی پہلے میں نے مسالو کو بھونا تھا اس کو اس کے اندر اچھے سے تین سے چار منٹ کے لیے اور پھر جو ہے دہی ڈال کے تھوڑے تھوڑا وقفے کے بعد میں اس کو بھونوں گی اچھے سے جب اچھی طرح یہ ساری چیزیں بھون جائیں گی دہی بھی مسالے بھی اور اچھے سے جو دہی ہے تیل چھوڑ دے گی میٹ چھوڑے گا تو اس کے اندر میں پانی شامل کروں گی کٹی ہوئی ہری مرچے شامل کی ہیں دھنیا میں نے ابھی اس وقت شامل نہیں کیا تھا دوبارہ میں جب ان کو سرف کروں گی تو اس وقت میں اوپر سے اس کو گرم کروں گی جب دوسرے دن تو میں اس وقت شامل کر لوگی میں نے اس میں تقریباً دو سے ڈھائی کپ پانی کے ڈالے تھے اور بلکل لو ہیٹ پہ جو ہے میں نے اس کو رکھ چھوڑا تھا تاکہ اچھے سے گل جائے اور جتنی گریوی مجھے چاہیے تھی اگر کم پڑھنے لگے اگر اس اتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے تو پھر تو کافی ہے یہ پانی لیکن اگر آپ نے پتلا رکھنا ہے سالن تو آپ چاہیں اگر آپ مزید ایڈ کرنا چاہیں پانی تو اس میں پانی ایڈ کر کے اپنی ڈیزائر کنسسٹنسی جو ہے آپ اس کی رکھ سکتے ہیں اور یہ تیار ہو جائے گا بہت ہی امدہ ریسپی بنی تھی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ ہی اور یہاں پہ میں پودینے نہیں دھنیے کی چٹنی بنا رہی ہوں جس میں میں نے ایک ہاف بنچ جو تھا وہ دھنیے کا لیا تھا تین سے چار جوے لیسن کے تھے اور دو انچ کا ادرک کا ٹکرا تھا اور ہاف جو تھا میں نے اس میں ڈالا تھا ٹماٹر تو دہی جو ہے وہ میں نے دھو سے ڈائی کپ لیے تھے اس میں میں شامل کر دوں گی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو ہے اس میں شامل کر رہے ہیں اور گرین جو چلیز تھی میں نے اس میں شامل کی ہیں کوئی ریڈ چلیز یا چلی فریکس میں نے نہیں ڈالیں اس میں نمک اور گرین چلیز اور ساتھ میں میں بعد میں تھوڑا سا سوکھا دھنیا جو ہوتا ہے پیسا ہوا وہ میں شامل کروں گی اس میں تو یہ جو ہے تیار ہو گیا ہے یہ چلیز جو میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ میں نے دوسری دن کے لیے پرپیر کر کے رکھا ہوا ہے دھنیا اور چلیز جب میں ان کو سرپ کروں گی تو اگر میں نے اوپر سے ڈالنا ہوا تو کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو میں نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا کوئی بھی سالن اور نہ ہی یہ چٹنی وغیرہ کچھ بھی ٹیسٹ کیا تھا تو جو ایکسٹرا چلیز تھی وہ میں نے پرپیر کر کے رکھ لی تھی اگر مجھے اوپر سے ڈالنی ہوئی تو میں اوپر سے تھوڑی سی ان کو ڈال لوں گی لیکن الحمدللہ کسی چیز کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی بہت ہی زبردست دونوں ریسپیز تیار ہوئی تھی اور یہ جو ہے میں کفتے کے لیے کیمہ تیار کر رہی ہوں کیمہ کے اندر میں نے جو چٹنی کے لیے مسالہ تیار کیا تھا وہ ہی میں نے ڈالا ہے اس کے اندر دھنیا ہری مرچیں تھی اس کے اندر لیسن اور رد رکھ تھا تو یہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور زیرہ پاوڈر میں اس میں شامل کروں گی تھوڑی سی چلی فلیکس میں نے اس میں شامل کی ہے اور کفتے جو ہے میں بنا کے شیپ کوئی میں نے اس میں بیسن وغیرہ کچھ نہیں ڈالا ہے میں نے انڈا ڈالا اس میں دھنیا سوری دھنیا نہیں زیرہ پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر وہ میں نے شامل کر کے تو کفت کو رکھ دیا تا فریج کے اندر بنا کے پہلے ہی اور یہ کفتے کے لیے میں مسالہ تیار کرنے لگی ہوں دو سے تین پیازیں تھی ہاں تین پیاز تھی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے تو وہ ڈالا ہے لیسن اور اڈرک لیسن جو ہے وہ میں نے چوپ کر کے ڈالا ہے اور اڈرک کو میں نے گریٹ کر کے ڈالا تھا اس کے اندر وہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں دو ٹماتر شامل کیے ہیں ٹماتر جو تھے ان کے اوپر سے میں نے چلکا جو ہے اتار لیا تھا تو یہاں پہ ہری چلیز جو گرین چلیز ہوتی ہیں وہ بھی میں نے شامل کیا ہے اور اوپر سے پانی میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اس کو میں تین سے چار منٹ کے لیے میں نے ڈھک کے اس کو پکایا تھا تاکہ ساری چیزوں جو ہوں بلکل اچھے اس طرح سے ٹماتر پیاز لیسن جو ادرک لیسن ہے وہ اچھے سے گر جائیں تو میں نے ایک ٹی سپون نمک کا شامل کیا ہے ابھی اور دو ٹی سپون جو ہیں وہ اس میں میں نے شامل کیے ہیں کری پاورڈر کے جو کہ جس کو ہم بسار بھی بولتے ہیں وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے تو اچھے سے بھوننے کے بعد جو ہے میں نے اس میں ابھی کوفتے جو ہیں وہ شامل کرلوں گی یہ میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ پہلے پندرہ سے بیس منٹ پہلے بنا کے رکھے تھے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھے تھے اور اب جو ہے میں نے اچھے سے مسالہ بھوننے کے بعد جو ہے میں اس میں کوفتے شامل کر کے بلکل لو ہیپے اس کو دم پہ رکھوں گی تاکہ کیما جو ہے کوفتے اپنا پانی ریلیس کریں اور اسی کو پانی کے اندر ہم ان کو پکائیں گے تقریباً میں نے ان کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور ابھی پندرہ منٹ کے بعد جو ہے میں ان کو ہلا رہی ہوں تھوڑا سا مکس کرلوں گی سائد ان کی چینج کرلوں گی بہت نرم ہاتھوں سے تاکہ ٹوٹے نہیں ویسے بھی کیما جو ہے وہ جھوڑ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اگر آپ کیما بناتے ہیں چکن کا یا میٹ کا تو اگر آپ اس کو ہلائیں گے نہیں پتلے میں ڈالنے کے بعد تو وہ بالکل جھوڑ جاتا ہے اس کی گھٹلیاں بننے لگتی ہیں تو اکثر لوگ ان کو فرائے کرتے ہیں میں ہمیشہ اسی طرح سے بناتی ہوں کبھی بھی الحمدللہ ٹوٹے نہیں ہیں تو یہ سائد چینج کرنے کے بعد میں نے دوبارہ ان کو دس منٹ کے لیے لو ہیٹ پہ چھوڑ دیا تھا یہ ان کا اپنا پانی ہے جو انہوں نے ریلیس کیا ہے کیمے کا تو اب جو ہے میں اس کو اچھے سے اس پانی کو سوکنے تک درمیانی آنچ پہ میں ان کو فتو کو بھون لوں گی اچھے سے اور ساتھ میں جو ہے اس میں تھوڑے تھوڑے مسالے جو ہیں دھنیا پاوٹر زیرہ پاوٹر گرم مسالہ پاوٹر تھوڑا تھوڑا شامل کر کے ان کو جو ہے میں بھون لوں گی اچھے سے جب تک کہ یہ پانی سوک نہیں جاتا تھوڑا سا میں اس میں کسوری میتھی بھی شامل کروں گی تو یہ کسوری میتھی تھی اب اس کو بالکل درمیانی ہیٹ پہ بہت تیس ہیٹ پہ نہیں تاکہ اگر کوئی کسر ہو کیمے کے گلنے میں کوفتوں کے گلنے میں تو وہ بھی کر جائیں میں انڈے اس میں شامل کروں گی بوائل کر لیا ہوئے ہیں میں نے سائٹ پہ وہ بھی تو جب میں پانی ڈالوں گی تو ساتھی میں انڈے جو ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گی مجھے انڈوں کے اندر جو اس کا ٹیسٹ ہے مسالے کا مجھے اچھا لگتا ہے تو دہی بھی میں شامل کر رہی ہوں اس میں ڈھائی ٹیبل سپون جو تھے وہ میں نے شامل کیے تھے دہی کے اسے کوفتے جو ہیں سوفٹ رہتے ہیں بہت نرم رہتے ہیں بنتے ہیں تو وہ شامل کر کے اس کو بھی میں بھون لوں گی اور پھر پانی شامل کر لوں گی جتنی بھی آپ نے ان کی گریوی رکھنی ہو جتنی بھی کنسسٹنسی آپ کو اس کی چاہیے ہو اتنا آپ پانی اس میں شامل کر لیں بہت زبردست اس کی بھی یہ بھی تیار ہوئے تھے الحمدللہ بہت مزے کے اور ضرور آپ ہی ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو جوسی اچھے نرم سے بنے تھے کوفتے کوفتے بناتے ہوئے بھی میں نے ایک تی سپون جو ہے وہ نمک کا شامل کیا تھا میٹ بالز جب میں نے بنائے تھے تب تو ایک ہی تی سپون میں نے مسالے کے اندر بھی شامل کیا تھا نمک کا تو جب تک یہ پک نہیں جائے پانی اتنی دیر میں اس کو پکا لوں گی پھر یہ ریڈی ہو جائے گا اب یہ آگے جو آپ دیکھیں گے یہ سوئیاں میں بناوں گی صبح عید کے دن صبح کی یہ ویڈیو ہے بہت سادہ سی پلین والی سوئیاں میں نے بنائی تھی دودھ کو اُبال آنے تک پکایا تھا اور سوئیاں جو ہیں کرش کر کے اس میں ڈالی تھی ساتھ میں میں نے چھے سے ساتھ الائچی کے جو دانے ہوتے ہیں ہری الائچی وہ ڈالی تھی اس میں اور اس کو جب تک جو آپ کو ڈیزائر کنسسٹنسی کی چاہیے میں نے اس کو پکا لیا تھا یہ ریزنز میں ڈال رہی ہوں اس میں کالی جو کشمش ہوتی ہے وہ ہے اور اوپر سے میں ہمیشہ چینی جو ہے وہ جب گھاڑا ہونے کے قریب ہوتی ہیں سوئیاں کوئی بھی میٹھا جب میں بناتی ہوں تو وہ میں اینڈ میں ڈالتی ہوں تو تقریباً ایک ہاف کپ جو ہے اس میں میں نے شگر کا ایڈ کیا تھا اور بہت ہی آسان سی قوک سی ریسپی یہ تیار ہو گئی تھی الحمدللہ یہ بھی بہت اچھی بنی تھی میں نے دودھ جو لیا تھا وہ ڈھائی لیٹر کے قریب تھا اور ایک پیکٹ میں نے پورا اس میں سوئیوں کا ڈالا تھا تو جتنی پتلی آپ نے رکھنی ہوں اس حساب سے آپ دودھ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یا پھر سوئیاں جو ہیں وہ کم یا زیادہ ساتھ میں میں نے ٹرائفل بنایا تھا یہ تھا کسٹڈ تھی کیک تھا اور ساتھ میں میں نے جیلی جو ہے وہ بنائی تھی تو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک بار پھر آپ کو میرے طرف سے عید مبارک اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ